حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے حکم سے قید خانہ میں ڈال دئیے گئے تو اسی قید خانہ میں ان کے ساتھ دو اور نوجوان قیدی بھی تھے ان میں سے ایک بادشاہ کا ساکھی اور دوسرا شاہی باورچی خانہ کا دروہ تھا قرآن مجید اور دورات دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اپنے خواب سنائی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی جو تعبیر بتائی وہ بالکل صحیح اور درست نکلی دورات میں ان خوابوں کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے شاہی مصر کے ساکھی اور نان بائی نے جو جیل خانہ میں نظر بند تھے ایک ہی رات میں ایک خواب دیکھا جب یوسف علیہ السلام صبح کے وقت اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس جگہ دو آدمی اور بھی ہیں اور اس نے شاہ کے حاکموں سے جو ان کے ساتھ ہی اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے اسے دریافت کیا کہ آج تم کیوں داس نظر آتے ہو انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں مجھے ذرا وہ خواب تو بتاؤ جب سردار ساکی نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے بیان کیا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے اور اس میں تین شاہیں ہیں اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگی پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے اور شاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کو لے کر شاہ کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے شاہ کے ہاتھ میں دے دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین شاہیں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر شاہ تجھے سرفراز فرمائے گا اور پہلی کی طرح جبکہ تو اس کا ساکی تھا پیالہ شاہ کے ہاتھ میں دیا کرے گا لیکن جب تو خوشحال ہو جائے گا تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور شاہ سے میرا ذکر کرنا اور مجھے اس گھر سے چھٹکارہ دلانا کیونکہ برانیوں کے ملک سے مجھے چرا کر لے آئے ہیں اور یہاں بھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں گیا جس کے سبب سے قید خانہ میں ڈالا جاؤں جب دروہ بورچی خانہ نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر سفید روٹیوں کی تین ٹکریاں ہیں اور اوپر کی ٹکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا شاہی مصر کے لیے ہے اور پرندے میرے سر پر ٹکریوں سے کھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ تین ٹکریاں تین دن ہیں سو اب سے تین دن کے اندر شاہ تیرا سر تن سے جتا کر دے گا اور تجھے ایک درخت پر ٹنکوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے اور تیسرے دن جو شاہ کی سالگیرہ کا دن تھا یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی زیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نان بھائی کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا اس نے سردار ساکی کو پھر اپنی خدمت میں بحال کر لیا اور وہ شاہ کے ہاتھ میں پیالا دینے لگا مگر اس نے سردار نان بھائی کو پانسی دلوائی جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی